اسلام مکم چپٹر 14 ہے گلاس 10 کا انوارمنٹیل کیمیسٹری دا اٹموسفیر اس کے میجر ٹاپکس ہیں کمپوزیشن آف اٹموسفیر کے اٹموسفیر کی انشوزن سے بناوا ہوتا ہے لیئرز آف اٹموسفیر کی کتنی لیئرز ہیں ایر پولیٹنز ایسی ٹرین ایس افیکس اوزون ڈیپیشن ایس افیکس ان کو ڈیٹیل میں ہم فیدر پڑھیں گے انروپشن جو ہمارا پلانیٹ ہے وہ فور نیچول سسٹم پر کنسسٹ کیا ہوا ہے وہ فور نیچول سسٹم کون کون سے ہیں نمبر ون لیتھو سفیر لیتھومین ہوتا ہے سوائل سوائل ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہماری لیتھو سفیر میں آ جائیں گی then ہائیڈرو سفیر ہائیڈرو مین ہوتا ہے واتر تو واتر جتنا بھی لینڈ پر ارتھ پر ہے اتنا سب کس یہ سفیر ہے سفیر میں آجائے گا then ہے اٹموسفیر اٹموسفیر سے ریلیٹر ساری چیزیں ہیں ہماری اس میں کی کمپسیشن آف اے ایر ایر مکسنگ آف گیس ہوتا ہے تو وہ سب اٹموسفیر میں آئے گا and then بائیو سفیر بائیو میین سوکہ لائف تو لائف سے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے فورتھ جو سسٹم ہے بائیو سفیر اس میں آجائیں گی the knowledge and understanding of these systems is necessary for us to live on the earth ابھی جو فور نیچرل سسٹمز ہیں ان کا نولیج ہونا ان کو سمجھنا ان سسٹمز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ارث پر ہم لوگ اگر زندہ رہ رہے ہیں تو کیوں رہ رہے ہیں یہ سسٹمز ہیں جن کے وجہ سے ہم سروائیف کر رہے ہیں تو ان کو ہم فردہ دیٹیل میں پڑھیں گے کہتے ہیں کہ اس شپٹر میں ہم فوکس کریں گے صرف ایٹموسفیر پر کیونکہ انوارمنٹل کے میسٹر انوارمنٹ پر بہت ساری چیزیں آنے ہیں لیکن ہمارا مین فوکس کیا ہے ایٹموسفیر تو اس میں صرف ایٹموسفیر کا جو نیچرل سسٹم کی فور سسٹم سے اس میں صرف ہم ایٹموسفیر کو سٹیڈ کریں گے سٹیڈی اوز کمپوزیشن آف ایٹموسفیر پروائیز از نوالیج سگنیفیکنٹ آف گیسز سگنیفیکنٹ آف گیسز کہتے ہیں کہ جو ایٹموسفیر کی کمپوزیشن کمپوزیشن کی کیا کیا چیزیں مل کر بنایا ہے ایٹموسفیر وہ ہمیں نوالیج پروائیز کرتا ہے گیسز کی سگنیفیکنٹ آف گیسز کی ایمپورٹنس پروائیز کرتا ہے جو ایٹموسفیر میں پریزن ہوتی ہیں ایٹموسفیر ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے فور ریجنز میں ایچ ریجن ہز اس نیچرل کریکٹریسٹیز اب دنیا میں جتنے بھی چیزیں سب کی کچھ نو کچھ کپوزیش ہوتی ہیں تو اسی تحانے سے ایٹموسفیر بھی فور ریجنز میں ڈیوائیڈ ہے اور ہر ریجن کی نیچرل کریکٹریسٹیکس ہیں بچیومن اکٹیوٹیز دسٹربنگ دنیچرل سسٹم لیکن اب ہیومن کی اتنے سارے کام ہوتے ہیں اور اتنے برن کی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کی نیچرل سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں بیکنس اکٹیوٹیز اور ایٹموسفیر اس گریجولی چینجنگ ہیومن کی اکٹیوٹیز ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارا ایٹموسفیر ہے یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے چینج ہوتا جا رہا ہے مطلب سلولی آہ سلولی چینج ہوتا جائے گا ایفریکٹس کی جاتی ہیں پوری دنیا میں یہ جتنا بھی پولوشن کا نیگٹیو ایفریکٹس ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اب ہم ایٹموسفیر کی کمپوزیشن پڑھیں گے کہ کمپوزیشن ہے کیا اور ایٹموسفیر کیا ہے ایٹموسفیر کی ان کی چیزوں سے بنا بہتا ہے ایٹموسفیر کی دیفنیشن ہے ایٹموسفیر is the envelope of different gases around the earth یہ ہے ایٹموسفیر کی دیفنیشن کیا کہتے ہیں کہ جو ایٹموسفیر ہے وہ different gases کا envelope ہے around the earth کہ earth mid میں ہے اور اس کے around gases and different gases ہیں اور وہ سارا ایٹموسفیر کو انہوں نے cover کیا ویلائی کا envelope تو اس طرح کا ایک envelope ہے جس کو ایٹموسفیر کہتے ہیں it extends continuously from the earth's surface outward without any boundary earth کی جو surface ہے اس surface سے لے گا outward جہاں without کوئی boundary نہیں ہے جہاں تک جو جگہ جاتی ہے وہاں تک ایٹموسفیر آ جاتا ہے about 99% of atmospheric mass lies within 30 km of the surface جو 99% atmospheric mass 30 km of the surface تک depend کرتا ہے 75% lies کرتا ہے یہ it's not important but پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ایٹموسفیرک mass ہے جو 30 km جو ہے وہاں تک 99% ہے surface تک اور جو 75% lies کرتا ہے within the lowest 11 km تک lies کرتا ہے percentage composition of atmospheric کی کیا ہے اب یہ volume recording بتائی بھی ہے نائٹروجن ہمارے جو ایٹموسفیر میں کتنا volume اس کا ہوتا ہے 78.09 یہ ایٹموسفیر میں اتنی نائٹروجن ہوتی ہے اکسیجن 20.94 ہوتی ہے ایگن 0.93 ہوتی ہے اور کاربن ڈائوکسید 0.03 ہوتی ہے اب ہیمنز کیا کرتے ہیں اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں کاربن ڈائوکسید ایکسیل کرتے ہیں اور نائٹروجن بھی ہیمنز دیں گے تو یہ تھی کمپوزیشن آف اٹموسفیر اب کچھ پوائنٹ سن لائٹ کی جو شورٹ ویبلنٹ ریڈییشن ہوتی ہیں سولر انرجی ایبزورب کرتی ہے ایرث ایبزورب باید ایرث سرفیس سرفیس ایرث کی سرفیس سورر انرجی ایبزورب کرتی ہے سترانسفر انٹو ہیت انرجی ایرش میں ٹرانسفر ہو جائے گی جس کی لاغ ویبلنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایرث سترانسفر 32% ریفلیکشن 5 30% ریفلیکشن ایرث سرفیس ایرث ٹوٹل خیرتے ہیں ایرث 32% جو لائٹ کا ریفلیکشن اسمیں سیس پرسن ریفلیکشن کرتا ہے ایرث سرفیس سے باقی 26% ریفلیکشن باک انتو سپیس وہ واپس ریفلیکشن کے سپیس میں چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا ہے جیس 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 پارککل ہوتے ہیں ایرث میں اس کی وجہ سے 18% سن لائٹ ایرث ایرث سن لائٹ داری ایرث جیس لائٹ ایرث ایرث لائٹ باقی 50% ہوتا جیس جو ہیٹ ایرث باقی سن سن ہوتی وہ اس کو ایرث کرے گی اور کاربن ڈیوکس ڈیوکس موسیقی ہوتی کاربن ڈیوکس زیادہ temperature ہوتا ہے جس کے ویلے سے اٹموسٹریے میں 관�صر ہوتے tops یہ کچھ points تھے ب HurEN اب ہی ہوا یہاں ا اپنے بڑھنا ہے اٹموسٹریے کی لیئر کے بارے میں اٹموسٹریے کے لیئر کے بارے میں اٹموسٹoor کنسٹس کے لپر ممن Zhao پار سانٹک کرتا ہے پہ سارے پر کنسٹ کرتا ہے ایا انتر ioل ہاں سے اٹموسٹریے سے لے آپ پہ جہا تک جاتاzuf ہے رغتہ ہے جو کانسٹریشن کے اکسجن کاربن اوسائیڈا ایگر نیٹروجن جیسے 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 اپر جاتے جائیں گے گیسی سی کانسٹریشن کام ہوتی جائیں گے گیسی کام ہوتی جائیں گے تو پھر کام ہوتا جائیں گے لیکن اس طرح سے ایٹموسفئر کا تیمپریچر میں وہ آنسا ہستا ختم چینج نہیں ہوتا ایٹ ویرنز ان اکومپلیکس یہ ویری کرتا ہے کومپلیکس میں اچھا اس کو ہم بتا پڑھیں گے آگے دپیننگ اپوندر تیمپریچر ویریشن تیمپریچر ویریشن پر دپینٹ کرتا ہے مطلب باتا ہے تیمپریچر ویریشن کا مطلب چینجز تیمپریچر چینجز پر دپینٹ کرتا ہے ایٹموسفئر کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے فور ریجنز میں ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے سیونٹین ڈگری سینٹی گریٹ ٹو فیفٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ ریکلرلی ان دا لوہس لیئر ایکسٹیننگ اپ ٹو ٹویلز کلومیٹر تو یہ اس طرح سے بتا رہیں اٹموسٹر میں کہ یہ اٹموسٹر کی لیئرز ہیں یہ اٹموسٹر کی لیئرز ہیں یہ ایسے اوپر جاتا وہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر ڈیکریز سیونٹین ڈگری سیلسیس ٹو فیفٹی ایٹ ڈگری سیلسیس ریگلرلی ان دا لوہس لیئر ایکسٹیننگ اپ ٹو ٹویلو میٹر تک یہ لوہ ہوتا جائے گا یہ جو اٹموسٹر کی لیئرز ہے اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیر اب یہ دیکھیں یہ ہے ٹروپوسفیر ہم نے ہاں بھی پڑھا بھی تھا یہ ہے ٹروپوسفیر اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیر ٹیمپریچر ڈیکریز اپورس جیسے جیسے یہ ٹیمپریچر اوپر جاتا جائے گا ٹیمپریچر اوپر جائے گا اور تو کیا ہوتا جائے گا ڈیکریز اپورس اوپر جاتے جاتے کم ہوتا جائے گا ٹیمپریچر اور یہ جو ڈیجن ہے یہ ہے ٹروپوسفیر اس لیئر میں تیمپریچر ٹو ڈیلی سیلسیس تک جاتا ہے اس میں دیکھیں اس میں پیش بتا رہے تھے یہ ٹھوٹی ایڑ تھا ٹرو پویسیر میں اور اس کے بعد سٹیٹر سفیر آگے اس میں ٹیمپریچر ٹو ڈیلی سیلسیس تک جاتا ہے تو یہ ہو گیا اس کی ٹرپویسیر کے پر بلی لیئر ہے یہ ہے سٹیٹر سفیر یہاں پہ ٹیمپریچر تیار ہے یہاں پہ ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے اوپر جاتے جاتے ہیں یہاں پر تیمپریچر اوپر جاتے جاتے ہیں زیادہ ہو رہا ہے اندیس لیگا تیمپریچر رائزز جو یہی بات ہونے تیمپریچر زیادہ ہو رہا بیونڈ سٹریٹوسفیر لائز تھا اب سٹریٹوسفیر کے آگے دیکھیں تو میزو سفیر آ جاتی ہیں جو کہ کورنگ ہوتی ہے اپ ٹو ایچی فائف کلومیٹر تک جاتی ہے اس ریجن میں جو تیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے نا magistی ڈیگری سلسل سے سال سے تفاری کلومیٹر سے آگے دیکھیں تو ثرموسفیر کا مطلب ہوتا ہی اس میں تیمپریچر جو ہے وہ اب پر جاتے جاتے زیادہ ہوتا جاتے تو یہ تھی جی اٹموسفیر کی لیئرز روپسیر سریٹوسفیر میزوسفیر آن ثرموسفیر تو یہاں آپ نے پر لینی ہے شکریہ 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 شکریہ